آپ کے بھی ہم نے اس غزل میں ہم نے ایک شیر دیکھا جس میں ساغر جن کی بات کی گئی تو ساغر کی بات کی گئی تو شائر عام طور پر شورا کے ساتھ یہ جوڑ دیا جاتا ہے کہ عام طور پر شائر شیر لکھتے ہوئے شراب نوشی کی ہے شراب کی باتیں کرتے ہیں تو کیا شائر شراب نوشی بھی ہو سکتا ہے یعنی پہلے زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے آج بھی لوگ شراب پیتے ہیں اور یہ قیامت کو بھی آخرت کے لئے جنت میں زبردست ایک مشروب میں سے ایک ہے کی شراب آپ کو مل سکتی ہے یعنی مگر دنیا میں اس کو حرام قرار دیا گیا اس کے باوجود بھی زمانے جاہلیت میں لوگ پیتے تھے اب بھی جاہل لوگ اسے پیتے ہیں مگر ہمارے شائری کے بابا آدم جسے غالب صاحب کو کہتے ہیں غالب صاحب نے کہا بنتی نہیں ہے بادہ وہ ساغر کہے بغیر یعنی یہ اب استلاحات میں آگئے ہیں تشبیحات و استعارات میں آگئے ہیں لہٰذا اس ذکر کے بغیر کہانی مکمل نہیں ہوتی ہے یعنی شراب پینا مینز کسی کو سامنے بٹھا کر اس کو بھی تک نہ بھی پینے کے مقابل ہے یعنی دکھو میں مستی میں آ رہا ہوں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پی رہا ہوں ٹھیک ہے لہٰذا یعنی خوبصورت چیز خوبصورت چہرہ یعنی اس طرح کی چیزیں سامنے ہیں تو پھر وہی نشہ آ جاتا ہے جو شاید شراب میں بھی نہ ہو